آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامع اردو ہنڈی میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے تاکہ نیویس سے ریلیٹیڈ آپ کی جو بھی اپڈیٹ آئے ہیلپ کی جاتی رہے اور آپ ہمارے ساتھ جھوڑے رہے ہیں اور نیویس سے ریلیٹیڈ ہیلپ آج کی جو ٹوپک ہے ہمارا آج کا ٹوپک ہے کہ ہمیں پاس ہونے کے لیے کتنے سبجیکٹ لینے چاہیے دیکھئے میکسیمم جو نیویس کے جو سبجیکٹ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ اوپن اسکول کے وہ میکسیمم ہے پانچ کہ آپ ٹیلت میں ہو چاہے ٹویلت میں آپ کو پانچ سبجیکٹ میں پاس ہونا کمپل سری ہے اگر پانچ سے کم میں پاس ہوتے ہیں تو آپ کا ریزلٹ فیل مانا جائے گا آپ کو پھر سے اگزام دینا ہوگا اور یہ پانچ سال تک ویلیڈ رہتا ہے تو آپ جو ہے کم سے کم چھے سبجیکٹ لیں چھے سبجیکٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے آسانی سے پاس کر سکے گئے چھے سبجیکٹ کے اندر آپ آسانی سے پاس کر سکے گئے مان لو آپ بائی چاند ایک سبجیکٹ میں رہ جاتے ہیں آپ نے جو ہے اگزام دیا اور آپ جو ہے پانچ میں پاس ہوگا ہے اور ایک میں رہ گیا ہے تو آپ کا ریزلٹ پر پاس لکھا آیا گا کیونکہ آپ نے چھے میں سے پاس پاس کر لی ہے اور پاس کا ہی رول ہے تو کم سے کم پانچ پاس کرنے ضروری ہیں تو آپ پانچ پاس کر لیں گے تو آپ کی ریزلٹ پر پاس لکھا آیا گا اور اگر آپ چھے لیتے ہیں سوری سات لیتے ہیں تو سات میں سے دو میں اگر آپ رہ گا ہے تو جب بھی پاس کیونکہ پانچ میں پاس ہے دو لینگویج لے لیجئے گا ہے نا اور اگر آپ نے جو ہے مطلب چھے میں پانچ میں پاس ہوگا ہے یہ آپ نے پانچ ہی سبجیکٹ لی ہے اور آپ کو بعد میں پتہ لگا کہ بھئی میں نے تو پانچ سبجیکٹ لی ہے اگر میں نے سر کی ویڈیو دیکھ ہے تو سر کی رہے ہیں کہ چھے لیلوں تو اس میں بھی کوئی گھ lush pu Brech اپنے سبجیکٹ کر دیں کہ یہ چین سبجیکٹ کہ یہ سبجیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور چین سبجیکٹ اپنے سبجیکٹ آپ کریں گے تو اس میں آپ کی چارجیز بھی لگیں گے 300 Voor copies 700него پر آپ کے چارجیز 700 سو اوپر چارج تو آپ اس میں پیمنٹ کر کے اپنے سبجیکٹ کو ایک کو یا دو کو جو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں ان سبجیکت کو ایڈ کر لیجئے اور پھر اس کے بعد اپنی تیاری شروع کر دیجئے تاکہ آپ جو اچھے نمبر آج سے پاس ہو جائیں اور آپ کے چھ مہینے مان لو اگر آپ پانچ لیتے ہیں تو پانچ کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ نے پانچ لے لی اور پانچ میں مان لو ایک میرے گا ہے خدا نہ خاص اب جب آپ ایک سبجیکت میں رہ گئے تو جس سبجیکت میں رہ گئے پانچ میں سے چار میں پانچ میں آپ کو فیل اور پھر چھ مہینے کا انتظار اور پیسے الگ سے وقت الگ سے اور آپ کانا جانا پورا دن برباد الگ سے تو ان سب سے ہی بچنے کے لیے یہ طریقہ کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے ایٹ سبجیکت کر لیتے ہیں مطلب سیون سبجیکت سکھ سبجیکت میں ہیں سکھ سبجیکت بیسٹ ہے سیون بھی لے سکتے ہیں سیون میں یہ کہ آپ کو تیاری زیادہ کرنی پڑے ہیں اور ایک ہے چین سبجیکت بہت سارے بچوں نے سائنس لے لینے شوک شوک میں کہ ہم بھی سائنس لیں گے پر ان کے پاس وقت ہوتا نہیں ہے یا وہ سائنس میں چلنی بات ہے تو وہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں ہمارے تو پیسے برباد ہو گئے اب پڑھ کے کیا فائدہ وہ بالکل غلط ہے آپ اس کو چینٹ کر لیں اس کی جگہ دوسرا سبجیکت لینے تاکہ آپ کا اتنی اماؤنٹ ہے وہ بھی بچ جائے آپ کا وقت بھی بچ جائے اور آپ بھی دس بھی یا بار بھی آسانی سے کر دیں اس کے کرنے سے فائدہ ہوگا کہ آپ آگے بڑھیں گے آپ آگے بڑھیں گے تو دیش آگے بڑھے گا ہے نا تو یہ تھا آج کا اس ویڈیو کے اندر اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کی ہیلپ چاہیے یا آپ جو یہ آن لائن کلاس لینا چاہتے ہیں یا ہیلپ گائیڈ چاہیے نوٹ چاہیے ٹی اے میں چاہیے پریکٹیکل چاہیے ٹھیک ہے تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں دسکریپشن میں ہمارا نمبر ہے ٹھیک ہے ہماری ٹیم آپ بھی ضرور ہیلپ کرے گی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے اور آپ کو ہیلپ لگیے تو آپ بھی سے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی جو پریشانی ہیلپ ہے ان کی بھی ہیلپ ہو سکتے ہیں ویڈیو کو لازت تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ڈیک